اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈیز ریٹی میں آج ایک نئی ریسپی مٹن سٹو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی یہ زبدست مٹن تیار ہوتا ہے جسے آپ دافتوں میں بھی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں مٹن سٹو کے انگریڈینٹس کے طرف مٹن سٹو بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس مٹن ہے جو کہ یہ آدھا کلو مٹن ہے اس کے علاوہ اس میں دو چھوٹے سائز کی پیاز ہیں جن کے سلائز میں کٹنگ کر لی ہے اور اس میں ہم ثابت یہ لال گول میرچ استعمال کریں گے جو کہ میں نے آرسے دس یہ میرچ لی ہے اس میں ہم ثابت گرم سالہ بھی استعمال کریں گے دو عدد اس کے اندر دالچینی ہے ایک بڑی الائچی ہے ایک تیسپون زیرہ استعمال کریں گے چارت پانچ اس کے اندر لونگ ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈیسپون بھر کے میں نے دو چھوٹے گیا ہے یا ایک تیسположین ادھرک ہے جسے آپ موٹا موٹا چوپکیا بھی گشاольد سکتے ہیں پیسٹ بھی لے سکتے ہیں میں نے پیسٹ pouvoir کی ہے سات سے آٹھ اس کے اندر لیسن کے جوے ہیں جھیں کو اس طرح کہ ٹاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم آخر میں اس کے اندر آدھا ٹیو سپون جو ہے وہ پیسا ہوا گرم سالہ ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر ہرہ دھنگیاں استعمال کریں گے اور اس میں دو جو ہے وہ ملے ٹیماتلی ہیں جن کو موٹا چاپ کر لیا ہے اور آدھی پیالی دہی کا استعمال کریں گے یہاں پریشر ککر کے اندر سب سے پہلے اس میں میں ایک کپ آئل دالوں گی آئل اس میں گرم ہو گیا ہے اب اس میں یہ پیاس دائیں گے پیاس کو اس کیوں گے میں میں لائٹ اس کو گولڈن کریں گے اسے پیاس کو بہت لائٹ گولڈن سا کلپ آنک شروع ہو گے اب اسی سٹیش میں اس کو زیادہ میں اس کو ڈاک نہیں کروں گے پیاس کو اب میں اس میں سے بہر نکال لیتی ہوں اسی وال میں جس میں ابھی ہم نے پیاس فرائی کی ہے اس کے ذراب ہم یہ گرم مسالہ ٹا لے گرم مسالے اکے میں تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس کی مٹن ہے کہ ساراً متن ڈالے دیں گے ساتھ ہی اس کے اندر چاپ کے ہوئے لیسن ادرک کی پیسٹ اور نمک بھی ڈال دیں گے اس میں یہ سبت گرمش ڈال دیں گے اور ٹماٹر تھوڑی در مطر کو ٹماٹر کے ساتھ اس کو پھونیں گے اس کو میں صرف پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں تاکہ ٹماٹر سوفٹ ہو جائے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک ٹماٹر کو اس کے اندر پکا دیں گے اس کے اندر پیاس ہم نے فرائی کیا ہے یہ ساری پیاس ڈال دیں گے دہی اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے اس میں دہی اور پیاس کو اس کے ساتھ مکس کر لیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے میں اس کو کبر کروں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے تقریباً پانچ منٹ میں دہی کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب گوشت کو ہم گلانے کے لیے اس کے اندر میں دو سے تین کلاس پانی ڈالوں گے اور اس کے اوپر اس کو کبر کر کے اور اس کا بیٹ لگا کے اس کو پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے مجھن سٹو بلکل تیار ہے تقریباً 40 سے 45 منٹ کے بعد میں نے اس کا جو ہے وہ ویٹ ہٹایا ہے یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس کے اندر میں یہ تھوڑا سا گرم سالہ جو ہم نے نکالا تھا ہاپ تی سپون یہ گرم سالہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالوں گے کچھ ہم اس کے گھنشن کے لیے اوپر رکھیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے صرف دو منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھوں گے مٹن سٹو بلکل تیار ہے اب میں اس کو ڈش آف کرتی ہوں مٹن سٹو بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ مٹن تیار ہوتا ہے اسے آپ چپاتی کے ساتھ اور نان کے ساتھ بکھا سکتے ہیں دافتوں میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت لذیذ تیار ہوتا ہے میرے کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے